نمسکار بہت سباگتے آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری شروعات کرتے ہیں سپیشل ریپورٹ ہی ایران اور ازرائیل کے بیچ تناؤں بڑھتا جا رہا ہے اور ازرائیل نے ایران کے بھیتر حملہ کرنے کے لیے فیصلہ لے لیا ہے اور اس بار دنیا بھر کے ملکوں کو سمرتن حاصل کرنے کے لیے ازرائیل کے پردان منتری نے اتنے آہو لگاتار بات کر رہے ہیں تو وہیں ازرائیل میں اے ایر ڈیفینس سسٹم کو اور زیادہ قابل بنانے کی کوشش پر کام ہو رہا ہے دوسری طرف ایران کے راشپتی نے ایک بار پھر دھم کی دیا ہے کہ ذرا سی حرکت پر ان کا ملک ازرائیل پر کہر برپا دے گا ازرائیل کی وار کیونک میں فیصلہ ہو چکا ہے نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے ازرائیل کی سینہ نے پوری تیاری کر لی ہے ایران کے حملے کا جواب دینے کے لیے ازرائیل نے ٹارگیٹ بھی تیہ کر لیے ہیں اور یہ ٹارگیٹ ایران کے لیے در ہے لیکن ابھی نیتن یاہو نے ریٹ وچن نہیں دوایا ہے اور اس کی صرف ایک وجہ ہے وار کیونک میں ازرائیل کی سینہ نے ٹیہ کیا تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا لیکن امریکہ کو اپنے ساتھ کرنے کے بعد زائر ہے جنگ کی صورت بن رہی ہے لیکن ایران پر ازرائیل کی حملے میں وقت لگے گا کیونکہ یہ نیتن یاہو بھی جانتے ہیں کہ ان کے ملک پر ایران نے سیدھا ٹیک کیا ہے اور انہیں بھی ایران کو سبق سکھانے کے لیے سیدھا اور اسے زیادہ بڑا ٹیک کرنا ہوگا لیکن اس سے دونوں ملکوں میں جنگ کے حالات بن جائیں گے اور ایسے موقع پر ازرائیل کو دنیا بھر سے سمرتن کی ضرورت پڑے گی نیتن یاہو بھی سی کو پکا کر لینا چاہتے ہیں ایران پر حملے سے پہلے ازرائیل کا پلان ازرائیل میں شروع ہوئی مہا ید کی تیاری نیتن یاہو نے مانگا دوستوں سے پکا ساتھ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی تیاری ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پشی میشیاں میں آگ لگنے والی ہے کھاڑی میں کھلولی مچنے والی ہے مہا ید کا آگاز ہونے والا ہے یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو دنیا بھر کے نیتاؤں سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ لانے کی کوشش مجھونے ہیں اگر اسرائیل نے ایران پر حملے کا فیصلہ لیا ہے تو ایران بھی مہا ید کی تیاری میں چھوٹا ہے ایران نے بھر دوار کو اپنی سینہ کی سالانہ پریڈ آئیوجیت کی اور اپنی شکتی کا پردشن کیا لیکن اس بار کی پریڈ ہر بار سے الگ تھی ہر بار یہ پریڈ تیرہان کے ایک ہائیوے پر نکلتی تھی لیکن اس بار جگہ بدل دی گئی اور تیرہان کے اتر میں ایک بیرک میں پریڈ آئیوجیت کی گئی خاص بات یہ کہ اس بارے میں کوئی صفائی نہیں دی گئی اور نہ ہی پریڈ کا سیدھا پرسارت سرکاری میڈیا پر کیا گیا جیسا کی ہر سال کیا جاتا تھا ایسے میں آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ ایران کو اس ریل سے حملے کا ڈر تھا ایران کو ڈر تھا کی پریڈ پر حملہ ہو سکتا ہے سالانہ پریڈ کی جگہ اس لیے بدلی گئی ہر بار کی طرح پریڈ کا سیدھا پرسارت نہیں ہوا حالانکہ اس پریڈ کو سمبودت کرتے ہوئے ایران کے راستے پتی ابراہیم رائیسی نے اس ریل کو ایک بار پھر وہی دم کی دی جو ان کے جنرل سے لے کر ان کے ملک کے سپریم لیڈر تک پہلے ہی دے چکے لیکن اس بار انہوں نے یہ ضرور جوڑ دیا کہ ذراسی حرکت کا بہت بڑا کھامیازہ بغتنا ہو اگر پوچک کریم تحرزی از ناہیه رجیم سیگی نیستی به خواہش وطن ما صورت بگیرت و به منافع جمہوری اکلامی رن یقین بدانند برخوردی بسیار شریک و ساہنگی مو انہوں پہت ایران و اسرائیل میں فیلال باتوں میں یودھ ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہی اصل یودھ کی تیاری بھی چل رہی ہے ایران مسلمی ملکوں کو ایک جھٹ کرنے میں جھٹا ہے اور ساتھ میں روس سے سمرتن بھی حاصل کر چکا ہے تو وہیں اسرائیل بھی اپنے دوستوں کو اپنی حق میں ایک جھٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہے ایران کے راستے پتی جو اپنی سینہ کو سمبودت کرتے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہیں تو ساتھ میں وہ ان ملکوں کو بھی دھمکی دے رہے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یا کھڑے ہونے کی سوچ رہے ہیں وعده صادق اقدامی محدود بود نا اقدامی فراگیر و گسترده اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد اون وقت میدیدند حامیان رجیم سحیونیستی چیزی از رجیم سحیونیستی باقی نمیماند پچھلے سال اسرائیل اور حماس کے ساتھ شروع ہے یودھ کے بعد ایران اور اسرائیل کے بیچ تناب کافی بڑھ گیا تھا اپریل مہینے میں دونوں نے ایک دوسرے کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا جس میں اسرائیل پر کیے گئے حملوں کو ناکام کرنے میں امریکہ اور بیٹین نے اسرائیل کی مدد کی لیکن جب اسرائیل اس حملے کا جواب دینا چاہتا تھا تو امریکہ نے روک دیا یہی وجہ ہے کہ نیتن یاؤ حملہ کرنے سے پہلے سمرتن تو لینا چاہتے ہیں لیکن وہ اب صاف کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی دنیا کو کوئی بھی سوجاب دے اپری فیصلہ اسرائیل ہی لے گا יש לנו גם כל מینے הצہورות ועצות אני מעریق את זה אבל אני רוצה להבیر کہ ہی تا اخلطות שלנו אנחנו نکבל בעצמם ومدینات اسرائیل تأسے כל ماں שצריך כדי להגן הרצמה اسرائیل کی سینہ پہلے سے یودھ کے موڈ میں ہے اسرائیل الگ الگ موڈچوں پر یودھ لڑ رہا ہے گازہ میں حماس کے ساتھ لیمنان میں حزباللہ کے ساتھ یمن میں ہوتیوں کے ساتھ ایسے میں اسرائیل کی سینہ پہلے سے ہی الڈ موڈ پر ہے اور کبھی بھی ایران پر حملے کے لیے بھی تیار ہے لیکن اسرائیل کی سینہ کو بھی پتا ہے کہ حملہ ایک طرفہ تو نہیں ہوگا ایران بھی جواب دے سکتا ہے اور اس کے لیے اسرائیل کی سرکشہ ویوستہ بھی درست ہونی چاہیے لہٰذا اسرائیل کی سینہ موجودہ وقت میں اپنے ایر دیفنس سسٹم کو اور بھی زیادہ قابل بنانے میں چکی ہے اسرائیل نے جنمنی کے ساتھ کانٹیکٹ بھی سائن کیا ہے جس کے تحت امریکہ جنمنی اور اسرائیل ملکر یوروپ کو بھی بلسٹک مسائل سے سرکشہ دینے کے لیے اسرائیل کے ایرو 3 ایر دیفنس سسٹم کی تیناتی کر رہے ہیں یعنی ایران سے نپٹنے کے لیے اسرائیل سے لے کر یوروپ تک کام ہو رہا ہے ایک بات اسرائیل اپنے اور اپنے ناغرےوں کی سرکشہ تنشت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ایران پر بڑا حملہ بول سکتا ہے اگر ڈرون حملے میں اسرائیل کی چودہ سینیکوں کو گھائل کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا ایر دیفنس سسٹم اس حملے کو روک پانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا ایران کے حملے سے بھی اسرائیل کا آتن وشواس بڑھ گیا ہے اور نیتنیاہوں کی بھی وار کیابنٹ کے اندر ایران سے بدلہ لینے کی قسمیں کھا رہی ہیں بلکل صاف ہے کہ ایران ازرائیل یدھ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ازرائیل کی طرف سے سو پرسنٹ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا ازرائیل نے اپنے مطردیش کے ودیش منتریوں کو بتا دیا ہے کہ ایران پر پلٹوار بھیانک ہوگا اور ایران کو سوک سکھانے کے لیے سبھی مطردیشوں کو اکھٹا ہونا ہوگا پشمیشیا کی یدھ پہلی اب دھیرے دھیرے کھن رہی ہے ایک طرف ایران کے یدھ پوت ازرائیل کی زمین کے آسپاس سمندر کے کناروں پر چکڑ لگا رہے ہیں اور دوسری طرف ایران اب دس گناہ تیز حملے کرنے کی دھمکی دے رہا ہے کسی بھی وقت ازرائیل اور ایران کا بہت قطنڈاک یدھ چھڑنے والا ہے دوسری طرف ازرائیل پر تین طرف سے ہوئے ایک سو اسی ڈگری حملے کے باوجود بھی غزہ پٹی پر ازرائیل کا کہہر اتنی خطرناک طریقے سے ٹوٹ رہا ہے کہ ازرائیل نے صرف ایک گولے میں پانچ ہزار لوگوں کو مار ڈالا ہے یہ حملہ غزہ سٹی کے البسما آئی وی ایف سینٹر یعنی ان بٹرو فرٹیلائزیشن سینٹر پر ہوا جہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں مانا بھون رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے ہم بٹین کی ودیش منتری ڈیویٹ کیمرون کے اس بیان کی چرچہ کریں گے جس نے اسرائیل ایران یوت پر سو پرسنڈ مہن لگا دی ہے دراصل ایران کے پلٹوار کے بعد اسرائیل کے مطر دیشوں کے تمام ودیش منتری رکشہ منتری اسرائیل کے دورے کر رہے ہیں بٹین اور جرمنی کے ودیش منتریوں سے اسرائیل کے ودیش منتری نے ملاقات کی ہے اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے اسرائیل کے اندر بٹین کی ودیش منتری ڈیویٹ کیمرون اور اسرائیل کے راشت پتی ساکھ حگورز کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد بٹین کی ودیش منتری ڈیویٹ کیمرون نے اساب کر دیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر پلٹوار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسرائیل کی راجدھانی کے اندر اور کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں تہران جہاں ایسی رن نیتی بن چکی ہے کہ یکرین اور غزہ پٹی سے بھی بھیشن ید اٹل ہو گیا ہے ایک طرف بٹین کی ودیش منتری ڈیویٹ کیمران یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ید اٹل ہے اسرائیل حملہ کرے گا اور دوسری طرف ایران کی ودیش منتری علی باغیری نے ایک بیان جاری کیا ہے اور بلکل صاف صاف کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایران اس بار اسرائیل کے حملے کا پلٹوار کرنے کے لیے بارہ دن کا لمبا سمیں بلکل بھی نہیں لے گا اسرائیل کا حملہ ہوتے ہی فوراں ایران کے پلٹوار کی پرتکریہ مل جائے گی اور اسرائیل کو دہلا دیا جائے گا اسرائیل کی راجدانی تیل عویب میں اسرائیل کے بنتری اپنے ساتھی گڑ بندن دیشوں کے پرتینیدیوں کے ساتھ ید کے شروعات سے پہلے زبردست بیٹھا کے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایران کی راجدانی سینا دیوست منا رہی ہے لیکن اس بار سینا دیوست تہران کی کھولی سڑک پر نہیں منایا گیا اس بار ایران نے سیکرٹ طریقے سے ایک بیرک کے اندر اپنا سینا دیوست منایا ہے جو اب کی پچھلے سال ایران کی سینا نے آیات اللہ روحلہ خامنےی کے مقبرے پر سینا دیوست منایا تھا حالکہ ایران نے اس کا کوئی کارن نہیں دیا ہے کہ اس نے گپ طریقے سے سینا دیوست کیوں منایا لیکن اسے اسرائیل کے پلٹوار کے خوف سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ایران کے سینا دیوست میں باقاعدہ ایران کے راشت پتی ابراہیم رئیسی کا ایک بیان بھی سامنے آیا اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس بار پرتکریہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی اور بہت کٹھور ہوگی ایران کو پتا ہے کہ اسرائیل سمدر میں بھی کوئی بڑا ایکشن لے کر جسے چوکا سکتا ہے اسی لئے ایران نے اپنے ید پوت کو لال ساگر کی طرف بھیج دیا ہے ایران کی نوسینہ اپنے ویپارک جہازوں کو باقاعدہ اسکوٹ کر رہی ہے ایران کا یوتپوت جمران فریگیٹ ادن کی کھاڑی میں موجود ہے ایران کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اسرائیل اس کے کسی ویپارک جہاز پر قبضہ نہ کر لے اسرائیل کے سامنے ایران کا گڑبندن کافی کمزور نظر آ رہا ہے ایک طرف اسرائیل کی سرکار اپنے دیش کی راجدھانی کے اندر اٹلی کے رکشہ منتری کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ایران ابھی بھی اپنے سیوگیوں کے ساتھ مضبوط رشتے کی تلاش میں لگا ہوا ہے اسرائیل کا پڑوسی دیش جورڈن کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے ویسٹ ایشیا کے باقی اسلامی دیش اسمنجس میں نظر آ رہے ہیں اور وہ اس یودھ سے دور رہنے کی نیتی پر عمل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایران اور روس کے ویدیش منتریوں نے آپس میں فون پر بات چیز ضرور کی ہے لیکن پھر بھی یہ گڑ بندن اسرائیل کے گڑ بندن کے سامنے بہت کمزور نظر آتا ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ نہ صرف کھل کر کھڑا ہے بلکہ امریکہ کے جنرل اور امریکہ فرانس اور بٹین کا پورا ساز و سامان اسرائیل کی سرکشہ میں تینات ہے ایران اور اس کے سیوگیوں کے لیے اس وقت بھی سب سے بڑی مصیبت اسرائیل کا سرکشہ کبج بنا ہوا ہے لیبنان میں ایران کے سیوگی ہزبولہ کے پاس ایران کے دوارہ دی گئی مصائل ہی ہیں اور دکشن لیبنان میں ایک بار پھر اسرائیل پر ٹیسٹ فائر کیے گئے اسرائیل پر چھے مصائلیں داگی گئیں لیکن اسرائیل نے چھے کی چھے مصائلیں بیکار کر دی اور انہیں اسرائیل کی دھرتی پر گننے سے پہلے ہی مار دیا دوسری طرف اسرائیل بے خوف ہو کر غزہ پٹی میں لگاتار کوہرام مچا رہا ہے بیتے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیل نے غزہ پٹی میں چوبیس ٹھکانوں پر حملے کیے اور ان میں چھپن لوگوں کو مار دیا ہے اسرائیل اب تک تیتیس ہزار آٹھ سو نینیانوے فلسطینیوں کو غزہ میں مار چکا ہے اور چیتر ہزار چھے سو چونسٹھ فلسطینیوں کو گھائل کر چکا ہے دوسری طرف فلسطین ہر سال کی طرح اس سال بھی ستنا پریل کو قیدی دیوست منا رہا ہے اس وقت بھی اسرائیل کی جیلوں میں ساڑھے نو ہزار فلسطینی راجنیتی قیدی موجود ہیں ان میں سے پانسو اکسٹھ کو عمر قید کی سزا ملی ہوئی ہے غزہ پٹی میں سات اکتوبر سے پندرہ مارچ کے بیج تین سو ننچاس ایسے حملے ہوئے جو سنیوکت راشت سے جڑے سنگٹنوں پر ہوئے ہیں جس میں سنیوکت راشت کا جھنڈا پہر آ رہا تھا اور ان حملوں میں بھی 408 وستاپت دوگوں کی موت ہوئی